دیکھیں کیندر سرکار کا جو بجٹ ہے وہ دیش کے الگ لگ حصوں سے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے کیندر سرکار کے پوری بجٹ کی کٹی بنتی ہے اس ٹیکس کی کانٹریبیوشن میں دلی کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے دلی کے لوگ دو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ انکم ٹیکس دیتے ہیں پچیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ سینٹرل جی ایس ٹی میں پیسہ دیتے ہیں تو جب دلی والے دھائی لاکھ کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں تو دلی والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اس میں اسے کچھ حصہ ہمیں واپس ملے باقی سب راجیوں کو کیندر سرکار اپنے ٹیکسز کا ایک حصہ دیتی ہے لیکن دلی جو دو لاکھ کروڑ روپے انکم ٹیکس دیتا ہے ہمیں ایک روپے بھی اپنے ٹیکسز میں سے واپس نہیں ملتا ہے بامبے بھی ایک بڑا کانٹریبیوٹر ہے بامبے پانچ لاکھ کروڑ انکم ٹیکس دیتی ہے اس کے میں سے مہراشتہ کی سرکار کو پچپن ہزار کروڑ روپے شیئر ان ٹیکسز ملتا ہے بینگلور بھی دیتی ہے ٹیکس وہ دو لاکھ کروڑ کا ٹیکس دیتی ہے انکم ٹیکس بینگلور کے لوگ ان کی کرناٹے کا سرکار کو تھرٹی تھری تھاؤزنڈ کروڑ روپے بجٹ میں سے شیئر ان ٹیکسز کے طور پر ملتا ہے تو جب دلی والے دھائی لاکھ کروڑ روپے کانٹریبیوشن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا حق ملنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا دو لاکھ کروڑ دے دیا جائے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ دیش کے بہت سارے اور حصے ہیں جن کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے لیکن اس دو لاکھ کروڑ روپے کا پانچ پسنٹ تو دلی والوں کا حق ہے دلی والوں کا عدیقار ہے اس لیے دلی سرکار کی دلی کے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ اس مار دلی میں انفرسٹرکچر ایکسپینسز کے لیے دلی میں اچھا پاور انفرسٹرکچر ہے اسے اور بہتر بنانے کے لیے اچھا روڈ انفرسٹرکچر ہے اسے اور بہتر بنانے کے لیے اچھا ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر ہے اسے اور بہتر بنانے کے لیے اس مار سنٹرل بجٹ سے دلی کو دس ہزار کروڑ روپے دیے جائے موسیقی